دوستو ماجد گرائے یوٹیوب چینل میں خوش حمدید موبائل رپیرنگ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ بعض کات موبائل فون کا کی پیڈ یہ کیز جو ہیں ون ٹو تھری ہیں یہ کام نہیں کرتی یا ان میں سے بعض کام کرتی ہیں بعض نہیں کرتی یا ان میں سے کوئی ایک لائن جو ہے پوری کی پوری کام نہیں کرتی تو ان سب چیزوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے دوستو موبائل فون کے اندر جو کی پیڈ کا مسئلہ آتا ہے یہ عام طور پر تین وجوہات کی بنا پر آتا ہے تینوں کی تینوں کو ہی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو موبائل فون کی کچھ کیز کام کرتے ہیں کچھ کیز کام نہیں کرتی ہیں تو اس کی جو موسٹ کامن وجہ جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے ڈسٹ کا کی پیڈ کے نیچے جمع ہو جانا تو اس کا سلویشن بہت آسان ہے آپ موبائل فون کو کھولیں اس کا کی پیڈ والا جو پتہ ہے اس کو علیہ دا کریں اور اس کے بعد آپ کیا کریں آپ ایم بی سی لیں یا جس کو ہم تینر بولتے ہیں یہ لیں اس کو آپ کسی بھی کپڑے کے اوپر ڈالیں اور پیار پیار سے آپ دونوں جگہوں کو یعنی کہ آپ موبائل فون کے پی سی بی کو بھی صاف کر دیں اور یہ جو کیز والا پتہ ہے اس کو بھی صاف کر دیں بہت یہاں پر دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو کیز والا پتہ ہے اس کو آپ نے رگڑنا نہیں ہے اگر آپ اس کو رگڑ دیں گے تو ساری کیز جو ہیں اس میں سے اتر جائیں گی اور ساتھ یہاں پر جو اٹھائیسل گلو لگا ہوا ہے وہ بھی سارے کے سارا اتر جائے گا بعد میں لگانا مشکل ہو جائے گا بعد میں پھر ہم ٹیپ سے ہی لگائیں گے ویسے نہیں لگے گا تو اس لئے احتیاط سے پیار سے سارے کے سارے کو آپ صاف کر دیں اس کے علاوہ اگر کچھ کیز یہاں پر کالی ہوئی پڑی ہو تو ان کو بھی آپ جو ہے بلیڈ سے رگڑ کر بلکل چمک دار نکال دیں اس کے بعد آپ پتہ دوبارہ لگا کر موبائل فون کو بند کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے آئیے اس درہ اس کو سمجھتے ہیں یہ دیکھئیے ہمارے پاس موبائل فون ہے اس کی کیپ ایڈ کو چیک کیجئے ون تو تھیری فور فائیو سکس سیون ایٹ ایٹ کام نہیں کر رہا نائن سٹار زیرو ہیش ایٹ کام نہیں کر رہا یہ کیپ ایڈ اتار دیجئے آپ دوستو یہ جو ایٹ کام نہیں کر رہا اس کو آپ ڈریکٹ شورٹ کیجئے دیکھئے پھر بھی ایٹ کام نہیں کر رہا اس کے اوپر والی دائیں والی بائیں والی نیچے والی سب کیز کام کر رہی ہیں البتہ صرف یہ جو ایٹ ہے آٹ ہے یہ کام نہیں کر رہا اگرچہ میں نے اس کو شورٹ کر دیا اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے دو کنیکشن ہیں ایک یہ والا ہے درمیان والا اور ایک باہر والا ان دونوں میں سے کس کے کنیکشن بورڈ سے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ملٹی میٹر کو ایکس وان کے پر سیٹ کیجئے دونوں پروبز آپس میں ملتی ہیں تو نیڈل آگے کو جاتی ہے موبائل فون کے پی سی بھی کو اپنے سامنے رکھئے یہ جو کالی نیگٹیو والی ہے اس کو کہیں پر بھی آپ گراؤنڈ کر دیں میں نے یہاں پر کر دیا اب یہ جو آٹ کی کام نہیں کر رہی اس کے دونوں کنیکشن کو باری باری چیک کیجئے کہ کون سا بورڈ سے ٹوٹا ہوا ہے پہلے میں باہر والے کو لگاتا ہوں نیڈل آگے گئی ہے اس کا مطلب اس کا بورڈ پر کنیکشن موجود ہے اب درمیان والے کو چیک کیجئے نیڈل آگے بلکو مومنٹ نہیں کی اس کا مطلب ہے یہ جو سینٹر والا ہے اس کا بورڈ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو آٹ کی کام نہیں کر رہی دراصل اس کا درمیان والا جو کنیکشن ہے یہ بورڈ سے ٹوٹا ہوا ہے ان کیز کا کنیکشن کس طرح سے ہے آئیے ایک نقشے کی مدد سے سمجھتے ہیں موبائل فون کا کی پیڈ کس طرح کام کرتا ہے ایک اینیمیشن سے سمجھتے ہیں کیسنگ اور کی پیڈ ہٹانے کے بعد کی پیڈ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے اس میں دو کنیکشنز ہوتے ہیں ایک درمیان والا گول پوائنٹ اور دوسرا اس کے ارد گرد والا باہری پوائنٹ یا اب یہ دونوں پوائنٹ آپس میں ملتے ہیں تو مطلقہ کی کام کرتی ہے اگر ہم ان کے کنیکشنز کی بات کریں تو کچھ موبائل فون کے اندر تمام باہر والے کنیکشنز ہوریزنٹلی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام درمیان والے کنیکشنز ورٹیکلی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں یوں یہ تمام کنیکشنز آئی سی میں جاتے ہیں لیکن کچھ پی سی بی میں یہ کنیکشن اس کے الٹ بھی ہوتے ہیں یعنی تمام درمیان والے کنیکشنز ہوریزنٹلی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام باہر والے ورٹیکلی ملے ہوئے ہوتے ہیں اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آٹھ کی کی کا درمیان والا کام نہیں کر رہا اس کا بورڈ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کہاں سے آیا ہے اپنے اردگرد کون سی کیز سے آیا ہے تو یہ سمجھنے کے لئے ملٹی میٹر کو باز پر سیٹ کیجئے دیکھیں جب دونوں پروپز آپس میں ملتی ہیں تو ہمیں ایک بیپ سنائی دیتا ہے تو دوستو ان کیز کا کنیکشن کیسے ہے یہ سمجھنے کے لئے ہم اس کے دائیں اور بائیں جو کیز ہیں پہلے ان کے کنیکشن سمجھتے ہیں پھر ہم اس کو سمجھیں گے تو دیکھئے میں یہاں پر درمیان میں لگاتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ باقی درمیان والے کہاں پر کنیکٹڈ ہیں اس طرف لگا کر دیکھتے ہیں نہیں چلا اس سے آگے لگا کر نہیں چلا بیپ نہیں سنائی دی اس کا مطلب ہے کہ اس طرف کو کنیکشن تو نہیں گیا نیچے کو لگائیے بیپ آ گیا آپ دوستو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو درمیان والا ہے یہ درمیان والا ہے یہ درمیان والا ہے یہ ایک سسٹم سے جوڑے ہوئے ہیں اب اس طرف کو آئیے یہاں پر درمیان میں لگایا پوری لائن کا کنیکشن بلکل ٹھیک ہے اس سے آگے یہاں پر چلیے درمیان کو ان میں رکھئے دیکھئے سفر کی کام کر رہی ہے یہ کی پر کوئی آواز سنائی نہیں دی یہاں پر بھی آواز سنائی دی مطلب یہ ہے کہ ایک دو تین اور چار ان چاروں کے کنیکشن سینٹر والے آپس میں ملے ہوئے ہیں البتہ کنیکشن یہاں بھی مجود ہے اس کیے کی کام نہیں کر رہی تھی یہاں پر کنیکشن بھی نہیں ہے یہاں پر بھی کنیکشن مجود ہے تو اب دوستو ہمیں پتا جال گیا کہ یہ کنیکشن یہاں سے آیا ہوا تھا موجود ہے یہاں پر آیا ہوا تھا یہاں پر موجود نہیں اس سے آگے یہاں پر گیا ہوا تھا یہاں پر موجود ہے اب یہ جو سینٹر والا کنیکشن ہے یہ اور اس کے سینٹر والا یہ دونوں ایک ہی ہیں تو آپ یوں کیجئے کہ یہ جو کنیکشن ہے یہ تو ٹھیک ہے نا باہر والا اس کو لیجئے اور یہاں پر لگانے کی بجائے آپ یہاں پر لگا لیجئے تو دیکھئے کہ کیا آٹھ کام کرتا ہے دیکھئے یہاں سے میں نے باہر والا لیا اس سے اوپر والی کی کے سینٹر سے ملایا وہ دیکھئے ایٹ کام کر رہا ہے اب جسٹ ہمیں یہاں سے کنیکشن اٹھا کر یہاں پر لگا دینا جمپر وائر میں سے ایک چھوٹا سا پیس کٹی ہے اس کو آپ یوں دورہ کر لیجئے اس جمپر وائر کے انڈ پر تھوڑا تھوڑا سا سولٹر لگا لیں ایکسٹرا وائر کو کٹ لیجئے تھوڑا سا سفید ایریا آپ نے چھوڑنا ہے یہاں سے بھی اب آپ کو ان کے انڈ پر تھوڑی سی سفیدی نظر آ رہی ہے یہاں درمیان والی کی میں ہلکا سا سولٹر لگا لیجئے معمولی سا یہاں پر بھی معمولی سا سولٹر لگا لیجئے درمیان میں اس جمپر وائر کو یہاں پر درمیان والے پوائنٹ کے اوپر رکھئے اور سولٹرنگ آئرن سے ٹچ کر دیجئے دوسری وائر کو یہاں پر دوسرے پوائنٹ کے اوپر رکھئے سولٹرنگ آئرن سے ٹچ کیجئے تو یہ بھی ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے بٹا یاد رکھئے یہاں پر آپ نے بہت کم سولٹر لگانا ہے اب اس وائر کو یوں اوپر کوکار لیجئے ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کا پیس لیجئے اور یہاں پر لگا دیجئے دوسرا ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کا پیس لیجئے اور اس کی کے نیچے لگا دیجئے جب دونوں پیس لگ گئے تو آپ اس وائر کو آپ نیچے کوکار دیجئے آپ ٹیپ کا دوسرا پیس لے کر اس کے اوپر ایک لگا دیں اور ایک پیس اب یہاں پر لگا دیں یہ جو وائر ہے اس کے اوپر بھی ٹیپ لگی ہوئے اور اس کے نیچے بھی ٹیپ لگی ہوئی ہے یہ یاد رکھئے گا اب ایٹ کو دبا کر دیکھیں کہ کام کر رہا ہے جی جناب زبردست ایٹ کام کر رہا ہے اب اس کے اوپر کی پیڈ لگا دیجئے اور دوبارہ دبا کر دیکھئے یعنی جناب ہمارا ایٹ جو ہے اب زبردست کام کر رہا ہے دوستہ یہ کہہ اور ہم نے موبائل فون رپیر کرنا اس سے آپ کا کنسپٹ انشاءاللہ سو پرسنٹ واضح اور صاف ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ایک نوکھیہ کا موبائل فون ہم نے اس کے آن ہونے کا بیٹ کرتے ہیں اب ہم اس کی تمام کیز کو ڈائل کرتے ہیں ون کامی نہیں کر رہا کو total mee کار رہا stompy اور ڈیگرے تو پھی اس کے دیکھیں تو یہ بٹن poi نہیں کام کار رہا آپشن والا اس کے نیچے والا جو کار والا کو کام کر رہا مطلب پوری لائن جو ہے بٹنوں کی کام نہیں کر رہی مطلب یہ ہے کہ یہ بٹن کھٹھا ہوا ہے اب سب سے پہلے موبائل فون کو کھولیے دوستو پی سی بھی ہمارے سامنے ہیں اس کی یہ پوری لائن کام نہیں کرتی سب سے پہلے ملٹی میٹر کو ایکس ون کی پر سیٹ کر کے اپنے پاس لے آئیے دیکھیں اس کی دونوں پروبز آپس میں ملتی ہیں تو نیڈل آگے جا رہی ہے اب اس کے بعد یہ جو نیگٹیو ہے اس کو گراؤنڈ کر دیجئے چاہے آپ یہاں پر لگا دیں کہیں پر بھی آپ راکھ رہی ہیں تو سب یہ نیگٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ان دونوں پوائنٹس کو باری باری چیک کریں سینٹر میں لگایا تو نیڈل آگے گئی اس کا مطلب اس کا کنیکشن ٹھیک ہے باہر والے کو لگایا نیڈل آگے نہیں گئی نیچے آئیے سینٹر میں بھی کنیکشن مجود ہے باہر بھی کنیکشن مجود ہے اور یہ بٹن بھی کام کرتا تھا پتا ہے نا کال والا بٹن کام کرتا تھا اس سے نیچے آئیے سینٹر میں لگا یہ تو کنیکشن مجود ہے باہر والا کنیکشن ہی مجود نہیں ہے سینٹر والا کنیکشن مجود ہے باہر والا مجود نہیں ہے اس کا بھی باہر والا کوئی نہیں اس کا بھی باہر مطلب کہ آپ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ پوری لائن جو ہے اس کا تو کنیکشن ہی نہیں یہ جو پوری لائن ہے اس کا کنیکشن ہی نہیں تو دوستو آپ کو جیسا کہ انیمیشن سے پتا تھا کہ ان سب کیز کے کنیکشن کہاں پر جاتے ہیں جنب آئی سی کے اندر تو ان سب کے آپس میں کنیکشن تو ملے ہوئے ہیں لیکن جب یہ آئی سی کے اندر جاتے ہیں تو راستے میں کہیں سے ٹوٹے ہوئے ہیں اب یہاں پر ایک کنسپٹ اور لیجئے تھوڑا سا یہ دیکھئے یہ ون کی ہے نا اس کو دبانے سے ون نہ آتا ہے تو باہر والی کام نہیں کرتی لیکن اندر والا تو کنیکشن ٹھیک ہے مطلب کہ ہمیں صرف باہر والا کنیکشن ڈونڈے کر یہاں پر لگا دیں گے تو پوری لائن جو ہے کام کرنا شروع کر دے گی دوستو آپ کرنے والا صرف اتنا کام ہے کہ اس پوری لائن کے کنیکشن دیکھئے یہ آئی سی ہے اس کے اندر سے کہاں سے گزرتے ہیں اور وہ راستے میں ٹوٹے ہوئے ہیں تو دوستو یاد رکھئے کہ جب بھی کی پیڈ کوئی بھی ہو کسی مبائل فون کا ہو تو ان سب کے کنیکشن یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے یہاں آئی سی کے اندر تو اب یہاں پر درمیان والا کنیکشن ٹھیک ہے ہم یہاں سے کنیکشن لیں گے اور اس طرف اردگرد کے تمام کمپوننٹس کو چیک کر کے دیکھیں گے جہاں پر ہماری مطلوبہ کیس کام کریں گی وہاں پر ہم تار کو لگا دیں گے تو نوکیا کے عام طور پر دیکھیں جتنے بھی کی پیڈ کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں سے یہ اندر گئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کہیں پر بھی کی پیڈ ہو اس کے کنیکشن ہمیشہ یاد رکھی اس کے آئی سی کے اندر ہی جائیں گے موبائل فون کو پاور سپلائی پر آن کرتے ہیں پہلے ہم اس کا پوزٹیو لگا دیتے ہیں اور پھر ہم اس کا نیگٹیو لگا دیتے ہیں نیگٹیو ان دونوں پنوں کے ساتھ لگانا پڑتا ہے سیدھا کر کے موبائل فون کو آن کر دیجئے آپ ایک تار کا ٹکڑا لیجئے یہ دیکھئے یہ تار کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا پیس یہ دونوں طرف سے میں نے چھیلا ہوا ہے آپ یہ کی کام نہیں نہ کرتی سینٹر والا پوائنٹ اس کا بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کو کنفرم ہے اس کا سینٹر والا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھئے سینٹر والے پوائنٹ کے اوپر اور یہاں سے ایک انگلی سے اس کو دبا دیجئے سینٹر والا کنیکشن ہم نے لے لیا جو کہ بلکل ٹھیک ہے اپنے پاس ایک چھوٹا سا آئینے کا پیس رکھئے اس سے ہم دیکھ سکیں LCD آپ کو بھی دکھا سکیں یہ دوستو ایک تار ہم نے نیچے جو ہے ایک ون کی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اس کے سینٹر والے کے ساتھ جس کا کنیکشن موجود ہے تو اب ہم نے یہاں پر کسی ایک کے ساتھ لگا کر دیکھنا ہے کہ یہاں پر ون کس کی سے آتا ہے جس کی سے ون ہوگا تو وہ ہی ہم ادھر جا کر لگا دیتے ہیں چلیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر باری باری سب سے ٹاچ کرتے ہیں یہاں پہلے سے میں ٹاچ کرتا ہوں دیکھئے ون کام کر گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کنیکشن ہے یہاں اس پہلے کمپوننٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے اسی لیے تو ایک کام کر رہا ہے ادھر دیکھیں مسلسل جو ہے وہ ہمارا ایک کام کرتا ہی جا رہا ہے دیکھئے دوستو اب ہم ون کی سے جمپر اٹھا کر نیچے جس پوائنٹ پر ون آیا تھا ون کام کیا تھا وہاں پر لگا دیتے ہیں جمپر لگانے کا میں بہت دفعہ آپ کو تفصیلی طریقہ بتا چکا ہوں یہاں پر ہم جلدی سے لگا لیتے ہیں دوستو ہمارا جمپر کامیابی سے لگ چکا ہے اب ہم اس کے پیچھے بیٹری رکھتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیز دبا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں ایک چار مینیو والا نیچے دیکھئے سات سٹار سب کی سب کیز اس کی کام کر رہی ہیں اب ہم اس موبائل فون کو یہاں پر بند کر دیں گے دوستو اب اس کی تمام کیز کام کر رہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں تمام طرح کے مسائل جو کی پیڈ موبائل کے فون کے اندر آتے ہیں وہ آپ کی گوشت گزار کروں کوئی چھوٹ نہ پائے تو انڈ پر دوستو میں آپ سے لائک کی ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ پلیز لائک دے دیا کریں کیونکہ ہم آپ کی ایک ایک لائک کو گنتی ہیں اس سے ہمارا بہت ہنسلہ بڑھتا ہے جب آپ ہمیں لائک کرتے ہیں اور کوئی آپ کے ذہن میں تجاویز ہو تو وہ بھی آپ ہمیں دیجئے بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ